اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی اینا محمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس کوسٹن ہے ہمارا الاسٹیشن بر سیون ہے ہم کمپنی فائنل اکاؤنٹ بی کام سوہی لفظل کی کتاب کے چپنے نمبر چار کو کر رہے ہیں یہ ہمارا فورت لیکچر ہے اس سے پہلے اگر ہمارے تین لیکچر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ آپ اس سے پیچھے اسی لسٹ کے اندر موجود ہیں آپ ہمارے چینل پہ جا کے پلے لسٹ کے اندر کمپنی فائنل اکاؤنٹ کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ میرا فور لیکچر ہے کامپنی فائنل اکاؤنٹ کے اوپر اور اگر آپ اس کے بعد مزید تمام ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فورن سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گا بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوڈفکیشن کو آن کر دیں تاکہ اکاؤنٹنگ کے مطلقہ کاؤنٹنگ ایڈوانس اکاؤنٹنگ ٹیکس اکاؤنٹنگ اس کے بعد تھیوریز کے تمام لیکچرز کے اوپر جتنے بھی لیکچرز آپ پرون ہوگے وہ آپ کو فورن مل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن سٹارٹ کرتے ہیں سیمون ہے فالوینگ بیلنسیز برکسٹرکٹی فرم بکس احمد ان سلمانین کمپنی بلڈنگ کاؤس چار لاکھ ہے نیٹ ویلیو تین لاکھ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو بزنس ہیں وہ اپنی جو فکس ایسر کی بیسک ویلیو ہے جو ان کی پرچیزنگ ویلیو اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کاؤسٹ لکھتے ہیں کاؤسٹ کو اپنے ساتھ مینچن رکھتے ہیں تو اس لکھا ہے بلڈنگ ہم نے پرچیز کی تھی شروع میں چار لاکھ رپے کی اور اب ڈیپی سیشن ہونے کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کی نیٹ ویلیو تین لاکھ رہ چکی ہے اور فنیچر ہم نے پرچیز کیا تھا ٹین تھاؤزن فائیو تھاؤزن رہ چکا ہے باقی نیٹ ویلیو موٹر ویکلز گاڑی ہمارے پاس ایک لکھ تیسزار رپے کی یہ ہمارے فکس ایسرٹس ہیں بیلنشٹ میں جائیں گے سب سے اوپر لکھے جائیں گے انویسٹ میں ہمارا کرنٹ ایسر ہے دو لاکھ رپے کا انوینتری ہماری ہمارے پاس انویسٹمنٹ دو لاکھ تیسزار رپے کی ہے انوینتری دو لاکھ رپے کی سنڈی ڈیٹرز ہیں ہمارے پاس ایک لکھ چالیزار رپے کے کرنٹ ایسرٹس ہیں کیش ایڈ بینک کیش ان ہینڈ کرنٹ ایسرٹس ہیں ڈسکاؤنٹ آن ایشو اور شیز یہ بھی ہمارا کرنٹ ایسرٹ یاد رکھے گا ڈسکاؤنٹ آن ایشو شیز شیز کو ایشو کرنے پر جو ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں وہ بڑی بلک آمانٹ میں ہوتی ہیں اس لیے اس کو بتدری جب کچھ سالوں کے اندر اس کو رائٹ آف کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم کرنٹ ایسرٹس ڈیفرڈ گاؤس کے اندر لکھا جائے گا اس کو پری لیمنی ایکسپینسز کے ساتھ سالیز پوسٹیج اڈیٹر فیڈ ڈیپیر یہ ہمارے انڈرکٹ ایسپینسز ہیں انٹوسن ڈیبینچر بھی ہمارا انڈرکٹ ایسپینس ہے پانچزار رپیا ایڈوانس اگیس بیلڈنگ دیکھئے گا یہ ہے ایڈوانس ہم نے ایک بیلڈنگ بنانے کے لیے ایڈوانس رکم دی ہوئی ہے یہ ہمارا کرنٹ ایسرٹس ہے پری پیڈ جسے کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ بیلڈنگ بن جائے گی تو پھر فکس ایسرٹس میں کرموڑ ہو جائے گا ابھی ہم نے پیسے دیئے ہوئے تو ایڈوانس اگیس بیلڈنگ ہمارا کرنٹ ایسرٹس ہے اس کو وہاں پہ لکھا جائے گا ٹریڈ اکسپینسز ہمار ریلیبلٹی ایسرٹ پر لکھا جائے گا پانچ دار شیرز دیں اور دس روپے کہے گا پانچ لاکھ رپیہ موٹ گیج ڈیبینچرز دو لاکھ پانچ پرسن ریٹ آف انٹرس دیا ہوئے دو لاکھ کے اوپر اگر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں دو لاکھ کا پانچ پرسنٹ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی دس ہزار رپیہ ہم نے اس موٹ کے ڈیبینچر کے اوپر پورے سال کا انٹرس دینے لیکن یہاں لکھا ہے انٹرس انڈیبینچرز پانچ ہزار رپیہ مطلب پانچ ہزار ہم نے سال کے اندر دے دی اور پانچ ابھی آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کو ہم جب سوال حل کریں گے تو وہاں جا کے اس کے جمع کر دیں گے پانچ ہزار آؤٹسٹینڈنگ سنڈی کریٹیز لیبلٹی ہے پروفٹ این لاوز اپروپریشن اک شروع ہوگا چونکہ نکال کے دے دیا گیا چار لکھ تیزار رپیہ ڈیویڈنڈیشیوڈ یہ آپ کی ادھر انکم ہے گروس پرفر کے ساتھ نیچے آئے گی پروین فر ٹیکسیشن یہ ہم نے پچھلے سال رکھا تھا پروین اب دیکھیں گے اس کے اوپر ٹیکس کتنا پے کیا ہے یہ سوال تھا ہمارا ہے اس کے اوپر ہم اڈجسمنٹ دیکھتے ہیں آگے چل کے بڑے دھیان سمجھئے گا اس سوال کی اڈجسمنٹ کو اور پر سلوشن کافی نئے پوائ ملیں گے اس کے اندر آپ کو پہلی اڈجسمنٹ ہے پروائی ٹین پرسنٹ ڈیپی سیشن اور آل فکس ایسٹس آن سٹریٹ لائن میتھرڈ سٹریٹ لائن میتھرڈ کا مطلب ہے آپ نے جو اس کی جینین کاؤسٹ ہے جینین کاؤسٹ ہے جو پہلی اس کے اوپر چارج کریں گے نیٹ ویلیو پہ نہیں کریں گے میں بتایا تھا کہ کاؤسٹ اندر لکھی ہوتی ہے ٹین پرسن ڈیپیزن کرنے کے تمام فکس ایسر پہ جا کے دیکھیں فکس ایسر کون کون سے ہم موٹر ویکلز ہیں یہ تین ہے تو ان کی تو بیسک ویلیو دیویں چار لاکھ اگر اس کا ہم چار لاکھ کا دس پسنٹ کریں گے ٹین پسنٹ کرنا ہے چار لاکھ کا چالیز آر آئے گا دس زار کا فرنیچر کے اوپر ایک آر آئے گا اور موٹر ویکلز ایک لاکھ تیسزار پہ کیسے اس کی ویلیو ہی ایک ہے تو اس کا ہم تن ٹین پسنٹ کریں گے تیرہ ہزار پہ آئے گا یہ تین اور اس کے اوپر ڈیپی سیشن ہے ہم جا کے دیکھتے ہیں سلوشن کے اندر یہ د دیکھا ہوئے ڈیپی سیشن آن بیلڈنگ چالیس فرنیچر ایک اور موٹر ویکلز تینہ ہزار پہ یہ جس منہ آئی ہو گئی اس کے بعد ایک کمپنی ہیڈا کنٹریک کمپنی نے کنٹریک کیا ہوئے کنسٹرکشن و بیلنگ بیلنگ کو تعمیر کرنے کا اس کے لئے پچاس ہزار پہ دیا ہے جو ابھی تک انکمپلیٹ ہے تو یہ اوپر بھی آگیا تھا اڈوانس اگینس بیلڈنگ پچاس ہزار اس کے بارے میں اڈجسمنٹ لکھی ہوئے تو اس کو کچ کچھ بھی نہیں کرنا بس یہ جو اڈوانس اگینس بیلڈنگ ہے بیلنشیٹ میں جا کے اس کو ہم نے اڈوانس یہ کرنٹ ایشن میں لکھ دیں گے اڈوانس اگینس بیلڈنگ پچاس ہزار پیان ٹھیک ہو گیا جی میں کوشش کروں گا مشکل پوائنٹ ڈسکس کروں باقی آپ کو پتا ہے کیش انہینڈ کہا جانا ہے کیشت بینک کہا جانا ہے تو یہ مشکل جو پوائنٹ ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے آپ ساتھ انکریز پرویین فر ٹیکسیشن اپ ٹو ایک لاک اس اڈجسمنٹ کو سمجھئے گا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کیریئٹ پرویین فر ٹیکسیشن فردر ریکوائیڈ جتنی رقم ہوتی تھی اتنا ہم آپ پروپریشن اکامل میں لکھ دیتے تھے لیکن اس اڈجسمنٹ میں لکھا ہے انکریز بڑھا دیں ٹیکس کے لیے پرویین کو اپ ٹو ایک لاکھ ایک لاکھ تک لے جا آپ دیکھنا ہے پہلے کتنی تھی پچھلے سوال اسی سوال کے اندر آپ دیکھیں لکھا ہے ٹوائل بانس کو لکھا ہے پرویین فر ٹ ٹیکسیشن چھتی ہزار پیان چھتی ہزار تو پہلے موجود ہے تو چھتی ایک لاکھ تک ہم نے لے کے جانی ہے تو ایک لاکھ میں اگر ہم چھتیس ہزار پیان نکال دیں تو باقی چونسٹھ ہزار پیان ہمیں اس سال نئی پرویین کریئٹ کرنی پڑے گی ہم اپروپریشن اکانڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا پرویین فر ٹیکسیشن چونسٹھ ہزار پیان وہی وہی رکھی اس نے اور وہ ایک لاکھ بیلنشٹ میں جا کے بن جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ بھی آپ کے اپروپریشن اکانڈ میں جائے گا ٹرانسفر ٹو جنا زور بیس زار پیان اس کے بعد آجنج یہ گلی ہے دیو ٹو چینج ان بیسی آف ویلویشن آف انوینٹری یہ انوینٹری کی ویلیو کی بنیادوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا کہ حالات تھوڑے خراب ہو گئے ملک کے یا مارکٹ کے تو مارکٹ کے حالات خراب ہونے کے وجہ سے جو آپ کے پاس سٹاک پڑا تھا اس کی ویلیو اچانک ڈیکریز ہوگی کم ہوگی اور ویلیو کمز ڈاؤن ایک لا ایک لاکھ اسی اب دیکھنا پڑے گا ویلیو پہلے کتنی تھی اب جو ایک لاکھ اسی ہوگی بات دیس آج ناٹ بینج کانجلیڈ لیکن ابھی تک اس کو ہم نے کانجلیڈ نہیں کیا اب اس کو سلوشن میں درج کریں گے ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں سوال کے اندر ہمارے پاس سٹاک کے ویلیو کتنی تھی یہاں لکھا وجہ اب آپ کے پاس سٹاک لکھا وجہ انوینٹری دو لاکھ رپیان یہ کلوزن انوینٹری ہے یہ بیلنس شیٹ میں جانے ہوگی یہ سوال گروس پ پوفیٹ سے شروع ہو رہا ہے تو سیل کے نیچے تو لکھیں نہیں جائے گی اب یہ انوینٹری کی ویلیو ہے دو لاکھ رپیان اس کے پر ایجسٹمنٹ ہے کہ آپ کی ویلیو کم ہو کے ایک لاکھ اسی پر رہ گی کریں کہ اس میں سے بیس زیادہ رپیان جو ہے وہ ایک سپینس میں لکھ دیں گے یہاں لکھ دیں گے جناب آپ کے پاس ہے ویلیو اس کی کم ہوگی اب اس کا کریں گے کیا آپ کیونکہ یہ جو ہمارا انوینٹری ہوتی ہے یہ سیل کے نیچے لکھے جاتی ہے اور اس سے گروس پوفیٹ آتا ہے تو اس اور اس کا افیکٹ گروس پوفیٹ پر ہوتا ہے جانتا گروس پوفیٹ میں سے اس کو لیس کر دیں گے کیونکہ ہم نے پیچھے سٹاں ٹھیک بیٹھے تھے اب وہ کہتا ہے اس کی ویلیو کم ہوں گیا ہے تو ہم اس 20 좋아하راہ رپے پس جو دو لاکھ کی ویلیو سٹاک میں ٹوال بیلنس میں لکھی ہوئی ہے ایک لاکھ اسی وہ ایڈجسمنٹ میں بیزر کم ہو گئی ہے تو اس بیس ہزار رپے کو گروس پروفٹ میں لیس کر دیں گے لیس ویلیو سٹاک ڈیگری ڈیڈیوز بیزر مائنس کر دیں گے چار رکھ دس اور دوسری دفعہ اس کو جا کے ہم کہاں سے مائنس کریں گے یہ بیزر پر سٹاک کی ویلیو کم ہوگی اور جب بیلنس شیٹ پہ جائیں گے وہاں کرنٹ ایسر لکھیں گے سٹاک لکھیں گے دو لاکھ لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک لاکھ اسی دو زار میں دو لاکھ میں سے بیزر مائنس کر دیں گے باقی ایک لاکھ اسی ہزار پہ آپ کے پاس کرنٹ ایسر میں کلوجنگ سٹاک آ جائے گے اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ پوائنٹ ڈیویڈنٹ اس پر پوس پندرہ پسند یاد رکھیں یہ ڈیویڈنٹ ہوتا ہے یہ ہم نے شیر کیپٹل پہ دینا ہوتا ہے اوپر سوال میں چکتے ہیں شیر کیپٹل کتنے ہمارے پاس شیر کیپٹل ہے پانچ لاکھ روپے ٹوٹل ہے دس روپے کا ایک شیر ہے پانچ لاکھ کا ہم نے پندرہ پسند کرنا ہے اگر دس پسند کریں تو پچاس آر آتا ہے پانچ پسند پچی اور یہ پچھتر ہزار پہ تقریباً جو ہے ہم اس پہ جا کے لکھ دیں گے جناب پرپوس سوال سوال میں جتنا بھی گروس پروفٹ دیا وہ یہاں پہ آئے گا اس میں سے ویلیو سٹوک اڈجسمنٹ جو لیس کر دیں گے باقی ویلیو آ جائے گی ڈیویڈنٹ ریسیو جو ہے یہ ہمارا انکم ہے یہاں پہ آئے گی اس کے بعد سیلری اوریٹر فی ریپیر پوسٹیج انٹرسلون ڈیبینچر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انٹرسلون ڈیبینچر پانچ سار پیک کر دیا ہے اور ٹوٹل دس دار بنتا تھا پانچ سار اس کے اندر آؤٹسٹرینڈنگ جمع کر دیں گے ٹوٹل دس دار ہو جائے گا ٹوٹل ایکسپینسیز ڈیپیسیشن میں بتا جائے تینوں کے اوپر چارج کریں گے ٹوٹل کر کے اس کا نیٹ فائیو نکال لیں گے دو لاکھ ستائی ہزار پیر نیٹ پروفیٹ آ جائے گا ٹرانسفر ٹو پروفیٹ ان لاؤس اپروپریشن اکاون میں اندر آجائے گا بیلنس پچھلے سال کا بیلنس ساتھ تیتی ہزار پیر اور اس سال کا جو پروفیٹ کمائیا ہم نے یہ دو لاکھ ستتر ہزار سائی 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 ہزار پیر جمع کریں گے دو لاکھ ساٹھ ہزار پیر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ڈیویٹ سائیڈ پر پروفیٹ ٹیکسیشن فردہ ریکوائیڈ سکسٹی فور جانے زیادہ بیس دار اور پروپوز ایک ہزار پیر ہزار پیر ہزار پیر ہیں ان تینوں امام سکریں گے ایک لاکھ ایک ہزار پیر ہمارے بیلنس آ جائے گا جو کہ ہم نے بیلنسیٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے اس پر بیلنسیٹ میں آجیں بیلنسیٹ سب سے پہلے آترائز کیپٹل لکھنا ہے آپ نے وہ اس سوال میں ہے نہیں ہے چھوڑ دیں گے پھر شیر کیپٹل لکھیں گے اسیوڈ سبسکرائب پیڈ اپ کیپٹل پانچ دار شیر ہے سو رپیہ کا ایک ایک پانچ لاکھ رپیہ ہو جائے گا ریزارو ہیں پروفیٹل لاؤس کاؤنٹ جنرز ایک لاکھ ایک اور بیس رپیہ ڈیبینچر میں کہتا ہے موٹ گئی ڈیبینچر دو لاکھیں پورے آ جائیں گے لیکن اس کی پانچ پسند کے حساب سے جو ڈیو ہے پائنس پائنس آتا ہو یا لگ دیں گے انٹرشن اور ڈیبینچر آورسٹیننگ اس کے بعد جناب پروین پر ٹیکسیشن ہے سنڈی ڈیٹرز ہے پروپوس ڈیوڈین ہے یہ آزٹ یہاں پہ سوال میں لکھے میں یہاں اٹھا گئے اب پروین پر ٹیکسیشن پہلے سوال کے در ٹوائل بینس میں لکھی ہوئے تھرٹی سفور کی اور سکسی فور کی سال ہوئی ہے یہاں پروپر جمع کر دیں گے پروپر ٹیکسیشن ڈیوڈ جمع نیو برابر ہے ایک لاکھ رپیہ اور کریٹرز ہے پروپوس ڈیوڈین جو کی اپ چتہزار وہ بھی آ جائے گا انٹرشن ڈیبینچر آورسٹینگ پانیزار رپیہ بیلڈنگ ہے اوپر سوال کے اندر بیلڈنگ لکھی ہوئی آپ کے پاس جناب چار لاکھ کی بیلڈنگ لکھی ہوئی ہیں اور تین لاکھ نیٹ ویلیو اب تک کتنی ڈیپیسیشن ہو چکی ہے ایک لاکھ اور اس سال ڈیپیسیشن کتنی چارج کی ہم نے اس کے اوپر بیلڈنگ کے اوپر چالیزار رپیہ کی تو ایک لاکھ چارجی لیس کریں گے وہاں پر جا کے آپ کیا کریں گے بیلڈنگ چار لاکھ اس میں سے ایک لاکھ پہلے ہو چکے تھی چالیز سال کی ایک لاکھ تیس کریں گے باقی 2 لاکھ سوادھ رپیہ ہمارے پاس سو آجائے گا اس طرف فنیچر آپ کی پاس دس دار پیر ایڈپسیسی ہیں لیس کریں گے چھ زہر رپیہ اس کے بعد factorial تے ایک لاکھ تیس منس کریں گے اس میں سے تیرہزار تو یہ آپ کی پاس ایک لاکھ ساتہ رہ زار پیہ باکی آجائے گا لانگ ٹرین انویسمنٹ آپ کے پاس دو لکتی ایزٹ آجائے گی ڈیفرڈ کاؤس ڈسکانڈ ایش آف شیر میں نے کہا تھا ڈیفرڈ کاؤس پہ آئے گا یہاں لکھ دیں گے سٹاک ایک لاکھ اسی بیز آر مائنس کر کے آجائے گا ڈیکٹرز ہیں ایڈوانس آگئے اس بیلڈنگ یہاں پہ آنے کیش ایٹ بینک اینڈ کیش انہینڈ ہے یہ تا ہماری اللہ سٹیشن نمبر سیونٹین اور اس کے بارے سیون اس کے بارے میں اسے ایٹ کریں گے چینش اللہ تعالیٰ